سندہ وار سندہ وار سندہ وار سندہ وار ہماری جو نئی جنریشن ہے ہمارے بچوں کو پتا چل جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقہ دو جہان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا نیا نبی کوئی بھی نہیں آنا عیسیٰ علیہ السلام تو شیف لائیں گے وہ پہلے ہو چکے گزر چکے وہ دوبارہ آئیں گے کہہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا اور یہ اپنی نسلوں کو اپنی اولاد کو اپنی جنریشن کو اس کی تعلیم دے آج کے اس پرفتن دور میں بہت فتنہ پھیل چکا ہے عجیب معاملات ہیں اور سوشل میڈیا اور نام نہاد علماء مولوی عزرات تمام پیر عزرات بھی اس میں شامل ہیں تو آپ سے میری یہ بزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں میں بیٹھیں اور ان کو ختم نبوت کے حوالے سے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بریف کیا کریں بتایا کریں اور آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے لوکانہ بادہ نبی عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے یعنی عزرات عمر فروق کا قلب اور ذہن اس مقام کا تھا کہ آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے یہ بات بہت طویل ہے بہت لمبی اس کی تفصیل ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں مگر ایک بات کر کے میں پھر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ سرکار نے خود فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر فروق ہوتے اب ذرا سوچنے والی بات ہے کہ جن کے بارے میں سرکار فرمائے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے وہ نبی نہیں ہو سکے وہ نبی نہیں بن سکے پھر اور کون نبی بن سکتا ہے کس کی کیا مجال ہے کہ وہ نبی بن سکے اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے اگر حضرت عمر فروق نبی نہیں بن سکتے مولا علی نہیں بن سکتے چار یاروں میں کوئی بھی نہیں بن سکتا تو آپ سوچ لیں پھر کہ اس کی تفصیل جو ہے وہ بہت طویل ہو جاتی ہے ڈاتا صاحب نبی نہیں بن سکے بہت سپاک نبی نہیں بن سکتے اور بابا فرید الدین گنجے شکر نبی نہیں بنے فاجاج میری نبی نہیں بنے جنہوں نے نبے لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا ہے پھر اور کسی کی کیا مجال ہے کیا اوقات ہے کہ کوئی نبی بننے کی کوشش کرے اور یہ بات ذہن میں رکھیں آپ کہ عقیدہ ختم نبوت سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا اہم عقیدہ ہے اور اتنا حساس یہ عقیدہ ہے کہ اس کے بارے میں کچھ پڑھنا یا کسی کی بات کو سننا تو درکنار اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم کرے اور ہماری نسلوں کو بھی قائم رکھے اور ہر قسم کے فتنے سے ہر قسم کے فساد سے بادفقیلی سے ہماری نسلوں کو محفوظ کرے اللہ تعالیٰ ہماری آقا دو جہان سے محبت کو اپنی بھارگاہ میں قبول کرے اور آپ کی اہلِ بیعت اتھار اور اولیاءِ کاملین سے حقید سچی نسبت دتا فرمائے اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے جن کو اللہ رب العزت نے سراتِ مستقیم پر رکھا اور الحمدللہ جتنے بھی سرکارِ مدینہ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی اولیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے ہیں تمام سراتِ مستقیم پر ہیں جسے نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ہے یقیننہ وہ سراتِ مستقیم پر ہیں اگر کوئی ان کے راستے سے اٹھاتا ہے تو یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو اولیاء اللہ کے راستے سے اٹھاتا ہے یا کہتا ہے جی کیا لینے جاتے ہیں اولیاء کے پاس صوفیوں کے پاس بزرگوں کے پاس کیا ہوتا ہے قرآن پڑھو نماز پڑھو تو یہ پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کا مقصد یہ قرآن اور نماز نہیں ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے وہ اقیدہ اور ایمان جو ہے وہ آپ کا خراب قسمت چاہتا ہے کیونکہ ایمان اور اقیدے کی حفاظت جو ہے وہ اور یہ اللہ کی ہی نسبت سے اور پرول سے ہوتی ہے تو اس کے اقبالے سے علامہ اقبال صاحب نے بڑا کلام ارشاد فرمایا آپ نے بھی بڑی بڑی اعلیاء چیزیں ارشاد فرمائی ہیں تو حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے بہت سارا کلام فرمایا ہے شیخ سادی صاحب نے فرمایا ہے یعنی اکثریت اولیاء اقرام نے اس حوالے سے بات کی ہے کیونکہ اولیاء اللہ کا ہی راستہ حقیقی راستہ ہے جنت کا راستہ ہے اللہ تعالی ہمیں اسی راستے پر قائم اور دائم فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَى الْبِلَا اُبِي